کھراچی ائرپورٹ کے باہر سگنل کے قریب دھماکہ ایک شخص جان بہق ایک سیکیورٹی اہلکار سمیں دس سخمی اسپتال منتقل دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی علاقے میں دھوئے کے بادل گئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا فائبرگیٹ اور ریسکیو ٹیم میں امدادی کار روائیوں میں مصروف وزیر داخلہ زیال انچار کا کہنا ہے دھماکے میں غیر ملکیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا کراچی میں تھماکہ وزیر داخلہ وزیر داخلہ اور آئی جی پولس کو فون واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت زخمیوں کو بہترین طبیعی امداد فرہم کرنے کا حکم گمشدگی کا ڈراب سین علی امین گنڈا پور تیز گھنٹے بعد منظر عام پر آ گئے وزیر اعلیٰ کی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اجلاس میں سپرائز انٹری کہا وفاقی حکومت سن لے رات کو کیپی ہاؤس اسلام آباد میں ہی تھا بارہ ازلا سے ہو کر پشاور پہنچا حکومت کو کس بات کا خوف ہے باقاعدہ پلاننگ سے ہم پر حملہ کیا گیا خیبر پختونخواہ ہاؤس پر دھاوا بولا گیا توڑ پھوڑ کی گئے آئی جی اسلام آباد کو کیپی اسمبلی کے فلور پر معفی مانگنا ہوگی ورنہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے گورنر راج کا تجربہ بھی کر لو دھمکیوں سے نہیں ڈرتے جنگ تم نے شروع کی اسے ختم ہم کریں گے پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں بتانا ہوگا علی امین گنڈا پور کی گمشدگی کا ڈراما کیوں رچھایا گیا وزیر اعلیٰ کے اغوا کی بے منیاد مہم چلائی گئے ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا عمر ایوب اور بریسٹر سیف کے بیانات کی قلعی کھل گئی پی ٹی آئی رہنماؤ کے منصوبے ناکام ہو چکے آئندہ بھی ہوں گے وفاقی وزیر اتتارڑ کی گرج برس علی امین سے پوچھے کون سے بارہ ازلا کروس کر کے گئے کیا کراچی پہنچ گئے تھے رانہ سنہ کتنز کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سر سے پیر تک ڈراما ہے پولیس اور رینجرز کے چھاپے کے وقت علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس سے نکل گئے ان کے نکلنے کی ویڈیو موجود ہے وزیر داخلہ موسن نقوی کی گفتگو کہا پی ٹی آئی ایس سیو کانفرنس ملتوی کرانا چاہتی ہے لاشیں حاصل کرنا چاہتی تھی ان کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیئے یہ کارکنوں کو جیل بھیجوائیں گے خود گھر میں بیٹھے رہیں گے پہلے ہی کہا تھا علی امین گنڈاپور گرفتار نہیں روپ پوش ہوئے ان کے خلاف سابق وزیر کے قتل کا مقدمہ ہے آج اپنی باری آگئی ہے تو رو رہے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنٹی کرتے عمل علی امین پشاور کیسے پہنچے کل ہی طریقہ وارداد بتا دیا تھا جس نے اداروں پر الزام لگایا ان کا مو قوم کے سامنے کالا ہوگا سینیٹر فیصل وارٹا کی ایکس پر پوسٹ تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری حضم نہیں ہو رہی موشی ترقی میں کسی کو عدم استحکام پیدا کرنے نہیں دیں گے وزیراعظم کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات گفتگو کی اسلام آباد پر دھاوہ ناکام بنانے پر پولس کو خراج تحسین مظاہرین کے تشدد سے پولس اہلکار کی شہادت کی مظمت ملوث ناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم احتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال وفاقی حکومت کا ایکشن وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی نوٹفیکیشن چاری منصوبہ سازوں اور ذمہ داروں کا تائین کر کے ساتھ روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کیپی ہاؤس اسلام آباد میں پولس اور رینجرز کی کارروائی تحقیقات کے لیے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کا خصوصی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی میں اپوزیشن ارکان کو بھی شامل کیا جائے گا پاپر سلیم نے کہا بتایا جائے کیپی ہاؤس اور عوام کا تقدس کہاں گیا اجلاس میں کیپی ہاؤس میں کارروائی کے خلاف قرار داد منصور اسلام آباد پر چڑھائی کی قیادت وزیرعالہ کیپی نے کی تحریک انصاف کا پروگرم احتجاج کا نہیں انتشار اور تھاوہ بولنے کا تھا پولس پر زہریلی آنسو گیس کی شیلنگ اور براہ راز فائرنگ کی گئے دس مقدمات درج کر کے 878 شر پسند گرفتار کر لیے آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس کہا اہلکار کو شہید کرنے اور کرانے والے سب کو سزا ملے گی مظاہرین کے تشدد سے جا بہر کانسٹیبل کی ڈی چوک پر نماز جنازہ آدھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختون خاص سمیت آلہ حکام نے شرکت کی پولس کے دستے کی سلامی وزیر داخلہ کا شہید کے بیٹے کو پولس میں ملازمت دینے کا اعلان فلسطینیوں سے اظہرے ایک جہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس آج ایوانے صدر میں ہوگی صدر مملکہ تاصف علی زرداری اور وزیر عظم شہباز شریف مشترے کا صدارت کریں گے تمام سیاسی اور مذہبی جماعت مدو حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اے پی سی میں شرکت کی داوت کراچی میں جماعت اسلامی کا خضا ملین مارچ شارف ایسل پر کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت خواتین اور بچے شامل پیپلس پارٹیز سمیت دیگر جماعتوں کی بھی نمائندگی عرب ممالک کو اسرائیل سے دوستی مہنگی پڑے گی حافظ نیم الرحمان کا خطاب مسئلہ فلسطین پر متحد ہونے کی اپیر جماعت اسلامی کا آج اسلام آباد میں ہونے والا خضا ملین مارچ ملتوی خضا پر اسرائیلی جارہیت کو ایک سال مکمل بیالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید سولہ ہزار پانچ سو بچے بارہ ہزار خواتین بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں اسرائیلی حملوں میں آٹھ سو دس مساجد شہید آٹھ سو اسکول تباہ ہوئے سو فیصد بچے تعلیم سے محروم ہیں دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار امریکہ کینیڈا اسپین ترکیہ مراک کشمی ریلیا عالمی برادری سے جنگ بندی کرانے کا مطالبہ پولس اور رینجرز کے چھاپے کے وقت علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس سے نکل گئے ان کے نکلنے کی ویڈیو موجود ہے وزیر داخلہ موسن نقوی کی گفتگو کہا پی ٹی آئی ایس سیو کانفرنس ملتوی کرانا چاہتی ہے لاشے حاصل کرنا چاہتی تھی ان کے ازائم کامیاب نہیں ہونے دیے یہ کارکنوں کو جیل بھیجوائیں گے خود گھر میں بیٹھے رہیں گے پہلے ہی کہا تھا علی امین گنڈا پور گرفتار نہیں روپ پوش ہوئے ان کے خلاف سابق وزیر کے قتل کا مقدمہ ہے آج اپنی باری آگئی ہے تو رو رہے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنٹی کرتے عمل علی امین پشاور کیسے پہنچے کل ہی طریقہ وارداد بتا دیا تھا جس نے اداروں پر الزام لگایا ان کا مو قوم کے سامنے کالا ہوگا سینیٹر فیصل وارٹا کی ایکس پر پوسٹ تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آر میں تشدد کا راستہ اپنایا سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری حضم نہیں ہو رہی موشی ترقی میں کسی کو عدم استحکام پیدا کرنے نہیں دیں گے وزیراعظم کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات گفتگو کی اسلام آباد پر دھاوا ناکام بنانے پر پولس کو خراج تحسین مظاہرین کے تشدد سے پولس اہلکار کی شہادت کی مضمت ملوث ناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم احتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال وفاقی حکومت کا ایکشن وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر دی نوٹفیکیشن چاری منصوبہ سازوں اور ذمہ داروں کا تائین کر کے ساتھ روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے ملتان میں شروع ہوگا میچ کے لیے شاہینوں کا پلائنگ الیون کا اعلان شاہین افریدی اور نصیم شاہ کے ساتھ تیسرے پیسر عمر جمال ہوں گے شان مسود اور علی پاپ نے چمچماتی ٹروفی سے پردہ اٹھا دیا پاکستان کو اپنی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیتے تین سال بیٹھ گئے